پنجاب کے سابق شینئر وزیر عبدالعلم خان کی پنجاب کابینہ میں واپسی کا بنیادی مقصد صوبے میں تحریک انصاف کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے خصوصاً جب کپتان نے اپنے قریبی ساتھی جہانگی ترین کی بھی چھٹی کروا دی ہے عبدالعلم خان کی کابینہ میں واپسی سے چند روز پہلے یہ خبریں آئیں تھی کہ ان کا رانہ سناؤلہ خان سے رابطہ ہوا ہے اور پنجاب میں تحریک انصاف کا فورڈ بلاک بنانے کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے خواہدہ صادر فیق نے سپیکر پنجاب اسمبلی چہتری پرویز الہی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی تھی لہٰذا ان تمام ملاقاتوں کے بعد کپتان نے فوری فیصلہ کیا کہ عبدالعلم خان کو کابینہ میں واپس لائے جائے اس سے پہلے کہ وہ جہانگی ترین یا نون لگ کے ساتھ ہاتھ میں لارے یاد رہے کہ ایک زمانے میں علیم خان وزیر آزم عمران خان کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے اور اسی بنا پر انہیں پنجاب کی پہلی کابینہ میں سینئر وزیر اور وزیر بلدیات بنایا گیا تھا تاہم بعد ازا احتساب کے ادارے نیب نے آمدن سے زائد احساساجات بنانے کے الزام میں عبدالعلم خان کو گرفتار کر لیا جس کے بعد انہیں وزارت سے مصطافی ہونا پڑا دو مہینے جیل میں گزارنے کے بعد وہ گزشتہ برس مئی کے مہینے میں زمانت پر رہا ہو گئی تھے تاہم عبدالعلم خان صوبے کے سیاسی منظرنامے سے اوجل رہے اور جماعت کے معاملات میں بھی زیادہ متحرک نظر نہیں آئے اب لگ بھگ ایک برس بعد عبدالعلم خان کے لیے وقت ایک مرتبہ پھر بدلا ہے وہ ایک مرتبہ پھر پنجاب کی کابینہ میں بطور وزیر واپس آ گئے ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی وہاں موجود تھے جن کے ساتھ ماضی میں بطور سینئر وزیر ان کے معاملات اچھے نہیں رہے کیونکہ بزدار کوئی شک تھا کہ عبدالعلم خان ان کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں عبدالعلم خان ایک تجربہ کار سیاستدان ہے اور تحریک انصاف کے اندر واضح اثر و سوک بھی رکھتے ہیں تو کیا ان کی واپسی اس بات کا اشارہ ہے کہ پنجاب کا بینہ کو ان کے تجربے کی ضرورت تھی اگر ایسا تھا تو ان کی زمانت پر رہائی کے بعد دس مہینے تک انتظار کیوں کیا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جہانگیر ترین کی فراغت کے بعد اب وزیر اعلیٰ اور ان کی جماعت کو پنجاب میں عبدالعلم خان کی ضرورت پڑی ہے جو گزشتہ دس مہینے میں محسوس نہیں ہوئی تھی سیاسی موسرین ان کی واپسی کو حالی واقعات کے تناظر میں دیکھتے ہیں جب چینی بہران کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم عمران خان کے حکم پر منظر عام پر لائی گئی اور اس میں ان کے درینہ ساتھی جہانگیر ترین اور اتحادیوں کے نام مبجینہ منافقوری کے حوالے سے سامنے آئے ہیں مبسرین کا استدلال ہے کہ اس رپورٹ کے سامنے لائے جانے سے جہان عمران خان کو سیاسی طور پر فائدہ ہوا وہی بعض معاملات میں نقصان بھی اٹھانا پڑا وہ جہانگی ترین جیسے تجربہ کار ساتھی اور فانانسر کو کھو چکے ہیں اور اب وہ عبدالعلم خان کو کھونا نہیں چاہتے جو بھلے وقتوں سے ان کے سپانسر اور فانانسر ہیں پنجاب میں کپتان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنمہ مونس الہی کا نام بھی شگر تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آیا ہے جس کے بعد دونوں اتحادیوں میں خلیج بڑھ سکتی ہے کاف لیگ پہلے ہی عثمان بزار کے طرز حکومت پر اعتراضات اٹھا چکی ہے تاہم ان حالات میں پنجاب سے ایک اور خبر سامنے آئی کہ عبدالعلم خان کا ٹیلی فون پر مسلم لیگنون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ خان سے رابطہ ہوا ہے تجزیہ گاروں کے خیال میں عمران خان اور ان کے جماعت خصوصاً صبح پنجاب کے اندر عدم استحف کام کی متحمل نہیں ہو سکتی اور عبدالعلم خان اور رانہ سناؤلہ خان کے درمیان رابطہ ایک دھماکہ خیص خبر تھی عبدالعلم خان اس خبر کی تردید کر چکے ہیں اور رانہ سناؤلہ خان کے جانب سے کہا گیا کہ دونوں راہنماؤں کے درمیان سیاست پر بات نہیں ہوئی تاہم سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں کا درمیان رابطہ ہوا تھا لہٰذا عمران خان نے مناسب سمجھا کہ پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے وہ اپنی صفحیں درست کریں ورنہ دس سے بیس عراقین پنجاب اسمبلی کا کوئی فورڈ بلاک بنانا عبدالعلم خان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں اور ایسی صورت میں بزدار حکومت فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے خصوصا جب کافلیگ بھی کپتان سے ناراض ہے اور کپتان بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں اقتدار باقی نہ رہے تو پھر وفاق میں بھی اقتدار بمہنی ہو جاتا ہے ویسے بھی یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جہاں گی ترین اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی ہوں اور اسی وقت عبدالعلم خان اور رانہ صلی اللہ خان کے رابطے کی خبر بھی سامنے آ جائے اور پھر علیم خان قابینہ میں واپس بھی آ جائیں تجزیہ کاروں کے مطابق چینی وحران کی تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد اور حضب اختلاف کی جماعت کے ساتھ پی ٹی آئی اور اس کے بعد ان کی تحادی جماعتوں کے راہنماؤں کی حالیہ ملاقاتوں کے بعد قبطان اپنی حکومت کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں اور یہ نہیں چاہیں گے کہ جہاں گی ترین بھی جائے اور عبدالعلم خان بھی جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا